اک نہ اک دن پیش ہوگا تو فنہ کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے دوستو سب سے پہلے میں یوٹیوب کھولوں گا یہ یوٹیوب کھل گیا اب میں اس کو زوم کر لیتا ہوں یہ زوم ہو گیا اب میں یہاں پہ اے کے شیخ صاحب لکھ کر سرچ کرتا ہوں اے کے شیخ صاحب سرچ کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے کے شیخ ڈٹی پبلیسیٹی سٹنٹ فضل احمدی اس کے نیچے ایک اور ویڈیو دکھ رہی ہے پشاور بلاسٹ این احمدیہ جماعت اے کے شیخ صاحب کے اکاؤن سے اے کے شیخ نے کل اس کو اپلوڈ کیا تھا میں اس کو ہائیلیٹس کر دے رہا ہوں یہ وہ ویڈیو ہے پشاور بلاسٹ این احمدیہ جماعت جسے اے کے شیخ نے اے کے شیخ صاحب کے آئی ڈی سے ایک دن قبل اپلوڈ کیا تھا اب ذرا اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا اور اس ویڈیو پر کلک کیا کلک کرنے پر یہ لکھائی آ رہی ہے this video has been removed by the user اس کو بھی میں ہائیلیٹ کر دیتا ہوں اس ویڈیو کے مطلق یہاں پر لکھائی آ رہی ہے this video has been removed by the user یعنی اے کے شیخ نے اس ویڈیو کو remove کر دیا ہے اپنے یوٹیوب کے اس ویڈیو کے ذریعہ اس نے ٹیرررزم کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور اب اس ویڈیو کو اس نے remove کر دیا ہے یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ اس کے ویڈیو سے ڈرتی ہے جماعت احمدیہ احمدی احباب اس کے ویڈیوز کو hack کر رہے ہیں تو کیا اے کے شیخ کے اندر یہ جرت ہے کہ فضل احمدی کے اس ویڈیو کا جواب دے کہ اے کے شیخ نے اپنے اس ویڈیو کو کیوں remove کیا اور اگر remove کیا ہے تو پھر اس کے تعلق سے کیوں نہیں یہ کہا کہ میں اس کو remove کر رہا ہوں اگر اس ویڈیو کو کسی اور نے remove کیا ہے تو اس کے لیے اے کے شیخ نے پھر کیوں نہیں ویڈیو بنایا کہ ہاں بھئی میرے اس ویڈیو کو جسے اسلام کے خدمت ہو رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت ہو رہی تھی جس کے ذریعہ بوم بلاسٹ کرنے والے کو نئی انرجی مل رہی تھی اس ویڈیو کو جماعت احمدیہ نے remove کر دیا ہے اگر ایک کے شیخ کے اندر ہمت اور جرت ہے تو ان کا ایک ویڈیو بنانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اس ویڈیو کو بھی ان کے علاوہ کسی اور نے remove کیا ہے اگر ایک کے شیخ ایک سچا انسان ہے تو ایک کے شیخ کو اس ویڈیو کے تعلق سے بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ احمدیہ احباب نے میرے اس ویڈیو کو میرے ایک 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 کے شیخ صاحب سے delete کر دیا ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ شاتر انسان خود اپنے ویڈیوز کو بناتا ہے اور بنانے کے بعد خود اس کو remove کرتا ہے اور اس شخص کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں اب اس شخص کا پول میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں اب دیکھیں میں ایک اے شیخ صاحب کے نام کے نیچے کلک کرتا ہوں دیکھیں کہ کیا کھلتا ہے یہ ایک اے شیخ صاحب کا چینل کھل گیا دیکھ لیں میں اس کو بھی ایک بار پھر highlight کر دے رہا ہوں یہ ہے اے شیخ صاحب کے نام سے جو ایک آنڈ بنایا ہے اے شیخ نے یہ اس کا چینل ہے میں اس پر آپ کو وقت بھی دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس وقت میں یہ recording کیا ہوں یہ ویڈنس جے سپٹمبر تھٹیت اور دس بچ کر چھبیس منٹ رات کے اور یہ جو ویڈیو دکھ رہی ہے اس میں کیا ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس ویڈیو کو play کرتا ہوں یہ ایک منٹ 31 سیکنڈ کی ویڈیوز ہے اب اس کو میں play کیا تو اس میں یہ آ رہی ہے کہ this video has been removed due to terms of use violation اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے اس ویڈیو میں تھا کیا اب میں ذرا scroll کر کے نیچے کی طرف آتا ہوں اور یہ دیکھیں ایک بار پھر آپ کے سامنے highlight کر رہا ہوں یہ ایک اشیخ کا ہے 6 ستمبر 2009 کو اس نے اپنے favorite میں ڈالا ہے یہ اس کا خاص پسندیدہ ہے اور اس ویڈیو میں تھا کیا جو ایک منٹ 31 سیکنڈ کی تھی اس میں یہ مجرہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مجرہ یعنی ایک طرف تو یہ شخص اسلام کی باتیں کرتا ہے قرآن کی باتیں کرتا ہے اور نوجوان نسل کو کہتا ہے کہ میں ایک انقلاب لا رہا ہوں اور وہ کیا انقلاب لا رہا ہے وہ دیکھیں کیا یہ بدبخت انسان یہ مسلمان نوجوان نسل کو اپنی طرح مجرہ کا دلدادہ اور اسیہ بنانے والا ہے یا بنانے چاہ رہا ہے اس کا فیصلہ آپ کریں خیر اب اس کے سکرول کرتے ہوئے اس کے نیچے بھی آ رہا ہوں میں وہاں کیا لکھا ہے ذرا دکھاتا ہوں آپ کو اس کو بھی میں ہائیلیٹ کر دیتا ہوں اپنے تعلق سے یہ یہاں پہ کہتا ہے اس کے بعد پہ یہ سوال کرتا ہے question are those wrong who whitewash your kalma اور those who delete and hack شیخ صاحب's account کیا وہ جو kalma مٹا رہے ہیں وہ غلط ہیں یا وہ جو ایک اے شیخ کے account کو hack کر رہے ہیں اس کے ویڈیو کو delete کر رہے ہیں میرے اس ویڈیو سے یہ بات آپ کے سامنے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ایک اے شیخ خود اپنے ویڈیوز کو delete کرتا ہے اور پھر جماعت احمدیہ پر الزام ڈالتا ہے یہ اس قدر جھوٹا ایار مکار انسان ہے یہ یہ ظلیل حرکت کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام ویڈیوز کے جوابات متعدد احمدیوں نے دیا تھا جس میں میں فضل احمدی کے نام سے این احمدی پراؤڈ ٹو بی احمدی اسلامی مینار نو بائٹس اور اسی طرح اور بھی بہت سے احمدی احباب نے اس کے تمام ویڈیوز کے جوابات دیے تھے اور ان جوابات سے اس قدر یہ پریشان تھا کہ اس کو بچنے کا راہ نہیں مل رہا تھا اس لئے اس نے سوچا چلو اپنے ہی ایک آکاؤنٹ سے تمام ویڈیوز کو delete کر دوں تاکہ اس کے ویڈیوز کے نیچے جو احمدیوں کے جوابات کے ویڈیو listed ہیں وہ وہاں آ رہے ہیں لہٰذا اس لئے اس نے یہ game کھیلا اور اپنے ویڈیو کو خود delete کر دیا اور اس کے بعد پھر دوسرے ایڈی سے ویڈیوز کے نام change کر کے اس نے upload کیا ہے اگر یہ ایک اچھا اور سچا انسان ہوتا تو اپنے ان deleted ویڈیوز کو پھر اسی نام سے upload کرتا لیکن چونکہ یہ ہمارے جوابات سے بچنا چاہ رہا تھا اس لئے اس نے یہ ضلیل اور چھچوری حرکت کی ہے دوستو آپ کے سامنے ایک شیخ کا یہ تصویر آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر دیا ہے جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو اس کا پسندیدہ یہ دکھا دے رہا ہوں ایک بار پھر highlight کر دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ شخص کا پسندیدہ ہے یہ مجرہ ہے اور یہی دیکھا کرتا ہے یہ اسی ذہنیت کا انسان ہے اسی کے لئے اس کے موں سے کبھی بھی بسم اللہ نہیں نکلتا بسم ربی اپنے رب وہ جھوٹا خدا جو اس کا ہے اس کے نام سے اپنے ویڈیوز کی شروعات کرتا ہے لا یلہ 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 یلہ